حضیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک نیکی کی وجہ سے دو بندے جنت میں جائیں گے وہ کیسے کہ ایک بندے کا عمال کا حساب ہوگا تو ایک نیکی کم ہوگی گناہ زیادہ ہوگا فرشتہ کہے گا تیری اگر ایک نیکی اور ہوتی تو نیکی گناہ برابر ہو جاتے اللہ اپنے فضل سے تجھے جنت دے دیتے اب گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے تو وہ کہے گا اچھا مجھے اجازہ دی جائے میں کسی سے نیکی لے لیتا ہوں ادھار لے لیتا ہوں اللہ تعالی اس کو اجازہ دے دیں گے وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا اے میرے بھائی تو میرا بھائی ہے ہم دونوں دنیا میں کاروبار کرتے تھے تو مقروض ہو جاتا تھا تو میں بیل اٹھ کر دیتا تھا اور میں مقروض ہوتا تھا تو تو میری مدد کر دیتا تھا ہم دونوں نے کتنا اچھا کاروبار کیا کتنی اچھی ہم نے دنیا میں دوستی کی زندگی گزاری اے میرے بھائی آج پھر میں مشکل میں پڑ گیا ہوں مگر مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے اور تیرے پاس تو بڑی نیکی ہیں تو نے تو تین چلے بھی لگائے اور پتہ نہیں کیا کیا دین کے کام کیے تو میں تو ایک نیکی کے طلبگار ہوں مجھے ایک نیکی دے دے وہ کہے گا نا بھائی جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا میں آپ کو کچھ نہیں نیکی دے سکتا اس بندے کو بڑی مایوسی ہوگی کہ مجھے بڑا مان تھا میرا بھائی مجھے نیکی دے دے گا پھر یہ اپنی ماں کے پاس آئے گا امی آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی آپ کہتی تھی بیٹا تجھے تو گرم ہوا بھی نہ لگے میں تو تیری خاطر کیا کچھ قربان کر دوں امی تیری محبت کی باتیں مجھے یاد ہیں مگر آج مجھے ضرورت پڑ گئی ہے امی تو تو نفلیں پڑتی تھی نمازیں پڑتی تھی اور نیکی کی زندگی گزارتی تھی تیرے پاس تو پہاڑوں جیسی نیکیاں موجود ہیں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے ہمیں ایک نیکی دے دیں ماں کہے گی بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں کوئی نیکی نہیں دے سکتی اس کو اور زیادہ جو ہے وہ دکھ ہوگا پھر یہ اپنے ابو کے پاس آئے گا ابو آپ نے تو بڑا دین کا کام کیا اور آپ کے بچے بڑے حالم حافظ سلام بنیں اور میں بھی ان میں سے ایک بناگار ہوں مگر آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے آپ ایک نیکی مجھے دے دیجئے والد کہے گا بیٹا جب تک میرا حساب نہیں ہوتا میں نہیں دے سکتا پھر یہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا کہے گا کہ دیکھیں میں نے دنیا میں آپ کو کٹی محبت سے رکھا کتنا پیار دیا کتنا خیال رکھا میں ہر طرح سے آپ کو دنیا کے اندر خوش رکھتا تھا اور آپ بھی میرے اوپر قربان ہوتی تھی آج آپ کے پاس بہت نیکیاں ہیں میرے پاس نیکی کم ہے مجھے ایک نیکی دے دو آپ میری شریک حیات رہی ہیں وہ کہے گی کہ سب باتیں اپنی جگہ بجا ہے جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی نہیں دے سکتی پھر یہ اپنے بچوں کے پاس آئے گا میرے بیٹو میں نے تمہیں پروش دی ریزف کیا پڑھایا لکھایا نیک دیندار بنایا اور آپ لوگوں نے اپنے لیندگی میں خوب نیکیاں کمائیں آج میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے میرے بیٹو تمہارا باپ جہنم میں جا رہا ہے ایک نیکی دے کے اپنے باپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو بیٹے کہیں گے ابو جان جب تک ہمارا حساب نہیں ہو جاتا ہم آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے سکتے اس پر وہ بندہ بہت زیادہ دکھی ہوگا اور وہ رونا شروع کر دے گا اللہ نے تو پہلے ہی بتلا دیا تھا یوم یفر المرء من اخیہی و امہی و ابی و صاحبتہی و ونی تو یہ بات سو فیصد وہاں پوری ہو جائے گی اب یہ بندہ بڑے درد سے رو رہا ہوگا جب یہ رو رہا ہوگا نا تو ایک بندہ قریب سے گدرے گا وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیوں رو رہا ہے وہ کہیں گے کہ اس کو قریبی رشتہ داروں نے ایک نیکی نہیں دی یہ دکھی بندہ ہے اسی یہ رو رہا ہے وہ کہے گا اچھا میرے نام حرمال سے ایک نیکی اس کو دے دو اب یہ قیامت کے میدان میں اتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ اعلان کیا جائے گا منادی اعلان کرے گا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے بندے کو دے دی جب اعلان ہوگا تو اللہ تعالی عالم الغیر ہے سب جانتی ہیں مگر پھر پوچھیں گے بھئی یہ کس نے نیکی دی وہ نیکی دینے والا آگے بڑھے گا اللہ پوچھیں گے تو کون ہے جو اپنی سخاوت دکھاتا ہے اپنی نیکی دوسرے کو دیتا ہے وہ کہے گا یا اللہ میرے نام عالم تھی ہی ایک نیکی میں نے تو جہنم میں جانا ہی تھا میں نے سوچا میں تو جائی رہا ہوں ایک نیکی سے اگر یہ جنت میں جا سکتا ہے تو یہ چلا جائے میری خیر ہے اللہ فرمائیں گے اچھا تو بندہ ہو کر اگر اتنی سخاوت دکھاتا ہے تو سخاوت دکھانے کا حق دار تو میں ہوں میں نے اس ایک نیکی کے وجہ سے تجھے بھی جنم سے نجات ادا فرما دی اور اس بندے کو بھی نجات ادا فرما دی ایک نیکی کے وجہ سے دو بندے جنت میں جائے گی